اسلام علیکم گلیکسی نیوز کے ساتھ میں ہوں سبت جبی سب سے پہلے ہیڈ لائنز جڑا والا میں گزشتہ روز ہونے والے جلاو گراو کے واقعات کی اپتہ دائی رپورٹ تیار کر لی گئی جس کے مطابق واقعات میں سولہ گرجہ گروں کو آگ لگائی گئی جڑا والا واقعہ بہت افسوسناک ہے یہ واقعہ منصوبہ بندی سے کیا گیا نگران وزیراعلا پنچاب محسن نکوی کا بین القوامی مذہبے ہم آہنگی کے اجلاس میں خطاب انہوں نے کہا ہر سازش کو ناکام بنائیں گے تین سے چار روز میں ہونے والے نقصان کو پورا کیا جائے گا بشم ندیم کامران نے مطالبہ کیا ہے کہ جڑا والا واقعہ کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح پر کمیشن قائم کیا جائے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے توہین مذہب سمیت 18 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور 29 افراد کو گرفتار کیا گیا جڑا والا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناکابل برداشت ہے جڑا والا واقعہ جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں آرمی چیف کا ایس پی آر کے انٹرنشپ پروگرام کے شرکہ سے کتاب انہوں نے کہا اکلیوتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے تمام شہری بلا تفریق مذہب جنس ذات ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی جرائم کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا چیئرمن پی ڈی آئی کے بانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت منتقل پولیس کا کہنا ہے حسان نیازی کو کل کوئٹا سے راولپنڈی منتقل کیا گیا حسان نیازی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا چیف جسریس عمر عطا بندیال کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ملاقات سپریم کورٹ میں دو گھنٹے تک جاری رہی ملاقات میں عام انتخابات پر بات چیت کی گئی عام انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ملکبر میں نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیہ کرنے کا اعلان کر دیا حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے چار ماہ کا وقت مختص کر دیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی وفاقی کا بینہ نے ایوان صدر میں حلف اٹھا لیا شمشاد اختر وزیر خزانہ سرفراز بکتی وزیر داخلہ مرتضی سولنگی وزیر تلات جلیل عباس جلانی وزیر خارجہ مقرر لیفٹنینڈ جنرل ریٹائرڈ انوار علی حیدر وزیر دفاع ہوں گے مدد علی سندت تعلیم ڈاکٹر ندیم جان صحت کے وزیر ہوں گے احمد ارفان اسلم قانون محمد علی طغانائی اور پیٹرولیوم کے وزیر ہوں گے ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی کا کلمدان تھما دیا گیا سندتگار اجاز گوھر وزیر تجارت ہوں گے شاہد اشرف طارر معاصلات سمی سعید پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر خلیل چار جارج انسانی حقوق انیک احمد مذہبی امور کے وزیر مقرر اور اداکار جمال شاہ ثقافت کے وزیر ہوں گے اور سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائر جسٹرز مقبول باکر نے حلف اٹھا لیا گورنڈر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا سب کو دوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو گورڈ آف آرنر سے نمازہ دیا موسیقی 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 موسیقی